اللہ کی قسم ایک ساتھ میں پکا وعدہ کرو مصطفیٰ کا دھامن محبت کرتے نا میرے کو شمجھ میں نہیں آتا محبت کیسی میرے کو یہاں نہیں معلوم سابرا سابرا جگہ نا سابرا میرے کو نہیں معلوم یہاں پہ کیا باقی میں وہاں گجرات میں دیکھتا ہوں بہت سوکے دیکھتا ہوں یہ سر کے بال بہت عجیب طریقے کے بنا تھے یہاں بال نہیں دیکھا آپ نے دیکھا ہاں 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 یعنی یہ علاقہ بیمار ہے گریب گریب یہ علاقہ یتیم اور پیچھے کا علاقہ زکاة کا مستحق اتنے اتنے ایسے بال بناتا ابھی کرے گا کیا معلوم چورہے پہ جائے گا جہاں دیکھے گا بہت سارے دیکھنے والے وہاں جاکہ یوں کرے گا کیا پرابلم ہوگا جوے پڑ گئی ایک تو تینوں طرح سے ٹکلا کتنا خراب دیکھتا ایک کارٹون جیسا نظر آتا بولو صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں اچھا یہ بات آپ کو بتاؤں آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہم نے دیکھا تین تین چار چار سال کے بچے ان کے ہیر سٹائل ہے نا یہاں سے کم یہاں سے کم پیچھے سے کم ہوں ماں بہت خوش ہوتی ہے حالانکہ سن لو یہ علماء کرام یہاں موجود ہے چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا تھا ایک امت آئے گی جس کے سر کے کچھ حصے پر بال ہوں گے کچھ حصے پر بال نہیں ہوں گے بھلے کلمہ پڑھتے ہوں گے مگر چوبیس گھنٹے ان کے سر پر اللہ کی لانت اترتی ہوگی اس لئے میرے پیارو یہاں اسے والکائکو بناتے ہو بھائی بلکہ اشرفل بھائی بہت تاجب ہوگا ابھی ہم لوگوں کا ایک زمانہ تھا بھائی آپ لوگوں کا بھی ہوگا سب کا ہوگا بلکہ یہاں جتنے علماء ہیں بہت غریبی کا زمانہ بھی ہوتا ہے ہمارے کپڑے پھٹے ہوتے تھے بلو ہمارے کپڑے تو ہم لوگ معلوم شرم آتے تھے جیسا یہ کرتا پھٹا ہوتا تھا تو ہم اس کو ایسا کر دیتے تھے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ پھٹا ہوا کیونکہ پھٹا ہوا کپڑا پہننا اچھا نہیں ہے آج الٹا معاملہ ہے لوگ پھٹے ہوئے کپڑے کو سٹائل بولتے ہیں یہاں بھی بیٹھے ہوں گے اسے بے وکوف ہے وہ جینس پہنے دیں یہاں سے پھٹی یہاں سے پھٹی یہاں دیکھا ہوگا کہ نہیں آپ نے میں نے تو وہاں ہمارے گجرات میں ایک کو دیکھا مجھے معلوم ہے بہت بڑے باپ کا بیٹا لیکن اس کا جینس یہاں پھٹی میں نے کہا اے بکھاری ادھر آ کیا گصے ہو گیا لیکن جب قریب آئے میں نے کہا کیوں گصے ہو رہا کہا کاری صاحب آپ سب سے سامنے میرے کوئی بکھاری بولے میں نے کہا تو پٹن پٹی ہوئی ہے تو بکھاری بولوں گا تو یوں دیکھا دیکھنے کے بعد ہستہ ہوا کہتا ہے آپ کو نہیں معلوم یہ تو سٹائل ہے سٹائل میں نے کہا سٹائل کیا مطلب سٹائل کا کیا مطلب تو اس نے مجھے سمجھایا کون سے پکچر کا نام لیا میں بھول گیا کہا کوئی پکچر ریلیز ہوا تھا کہا اس میں کوئی ہیرو تھا جو ایکٹر تھا نا اس نے ایسی جینس پہنا تھا جو ایک طرف سے پٹی کہا اس نے پہنا اس کو دیکھ کر سب نے اس کی کوپی کرنا شروع کر دیا میں اس وقت تھوڑی جیر اس کو دیکھا میں نے کہا اچھا اس نے پہنا تو سب نے پہنا میں نے کہا نہیں پہنا ہوتا تو تھا تو بیان میں بھی کوئی نہیں بیٹھتا نہیں بات سمجھ میں آری کیا نہیں آری ہے جی بھو گریب معملا میرے پیارو سچ بتاؤ بھائے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی کون کون محبت کرتا ہے ایک دم صحیح صحیح بولنا ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن بہت بہت بڑا واقعہ سنانے جا رہا ہوں تاکہ محبت کرنے والوں کو پتا چلے گا کہ محبت کس کو کہتے میرے دوستو ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے بولو ہمارے نبی بیٹھے صحابہ کرام بھی بیٹھے ایک صحابی سامنے سے آئے شاید نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں گے ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی بولو ان کی انگلی میں سونے کی اور مردوں کے لئے سونا پہننا حرام بولو بولو مردوں کے لئے سونا پہننا اور ان کی انگلی میں سونے کی اب ان کو نہیں معلوم ہوگا مسئلہ نہیں معلوم ہوگا وہ آئے دیکھو برابر مجھے دیکھنا وہ آ کر ہمارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور انگلی میں بولو سونے کی تو دیکھو ہمارے نبی نے کیا کیا ہمارے نبی ایسے ہو گئے ان کی طرف نہیں دیکھ رہے ادھر دیکھنے لگے تو صحابی سمجھے کچھ پرابلم ہوگا وہ کھڑے ہوئے اور وہ ادھر آگئے تو ہمارے نبی ایسے ہو گئے ادھر دیکھنے لگے وہ صحابی اٹھ کے پھر ادھر آئے جیسے ادھر آئے تو دوسرے ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس بولو کیا نام ہے حضرت عبداللہ انہوں نے ان کے پاؤ پر ہیوں ہاتھ مارا اور کہا کیا کر رہے ہو ہمارے نبی ادھر جا رہے ہیں تم ادھر جا رہے ہو ہمارے نبی ادھر دیکھ رہے ہیں تم ادھر دیکھ رہے ہو تم نے سونے کی انگوٹی پہنی ہے حرام ہے اس کے لئے ہمارے نبی نے چہرہ پھیر دیا انہوں نے کہا میں نے سونے کی انگوٹی پہنی حرام ہے مجھے تو معلوم ہی نہیں چھا یوں انگوٹی نکالی اور میدان میں پھک دی بولو میدان میں اور پھر ہمارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے ہمارے نبی ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور کیا فرمایا اچھا ہوا اچھا ہوا تم نے انگوٹی اتار دی ورنہ جو میرے طریقے کے خلاف جاتا ہے میں قیامت میں بھی اپنا چہرہ اس سے ہٹا دوں گا جیسے دنیا میں میں نے چہرہ پھیڑ دیا جو میرے طریقے کے خلاف ہوگا قیامت میں میں میرا چہرہ پھیڑ دوں گا اب سننا مجلس ہو گئی بولو مجلس ہو گئی سب جانے لگے تو وہ بھی جانے لگے تو وہ عبداللہ ابن عباس نے ان کو بولایا اے بھائی ادھر آ جا سونے کے انگوٹی اٹھا لے جہاں تُو نے پھیکا ہے وہاں اٹھا لے کیونکہ مردوں کے لئے پہننا حرام ہے عورتوں کے لئے سونا پہننا حرام میں کہا اٹھا لے جا کے اپنی بیوی کو دے دینا ارے اپنی بیٹی کو دینا اپنی بہن کو دینا ارے گھر کی کسی عورت کو دے دینا مردوں کے لئے پہننا حرام ہے عورتوں کے لئے پہننا حرام جا اٹھا لے تو وہ صحابی نے کیا جواب دیا وہ انگوٹی اٹھاؤ ارے جس کی وجہ سے میرے نبی نے چہرہ پھیرا اب تو اس کی طرف دیکھنا بھی میں حرام سمجھتا میں انگوٹی اٹھاؤ جس کی وجہ سے میرے نبی نے چہرہ پھیر دیا اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے جس کو چاہے لے لے لیکن میں اس چیز کو نہیں دیکھوں گا جس کو میرے نبی نے اس کی وجہ سے چہرے کو پھیڑ دیا میرے پیارو تو ہمارا پورا بوڈی کپڑا قیامت میں اگر نبی نے چہرہ پھیڑ دیا تو کیا کریں گے میرے پیارو یہ دیکھو کتنے سارے بیٹھے چہرے پہ داڑی نہیں ہے نہیں نہیں میرے کو آپ آسو مت صدح میرے کو جواب دے دو بھائی ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑی نہیں نہیں تھی یا نہیں تھی پورا مجمع بولے گا ایک آدمی کے بولنے سے کام نہیں چلے گا بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑی کھاواز نہیں آرہی بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑی تھی ابو بکر سب سب ساتھ میں بولے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت حسین جتنے اللہ کے ولی گزرے پیرہ نے پیر غوث پاک بولو شیخ عبدالقادر جیلہ نہیں ان کے چہرے پہ داڑی تھی اجمر والے بابا خاجہ معین الدین چشتی بولو ان کے چہرے پہ داڑی تھی دہلی میں آرام کرنے والے خاجہ نظام الدین اولیاء ان کے چہرے پہ داڑی تھی خاجہ روشن چراغ ان کے چہرے پہ داڑی تھی خاجہ آمیر خسرو ان کے چہرے پہ داڑی تھی اللہ کی قسم کوئی ولی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا تو میرے پیارو یہاں تو بہت سارے بیٹھے ہیں کوئی پروبلم ہے سابڑا میں نہیں نہیں یہاں کوئی پروبلم ہے داری کا تو پھر کہای کو نہیں کیونکہ ایک بات ہے ناراضمت ہونا لیکن ایک دم سیدھی بات میں بولتا ہوں پوری دنیا میں مردوں کو داری آتی عورتوں کو آواز نہیں آری آپ کی عورتوں کو اور بلند آواز سے بول عورتوں کو اور مردوں کو جس کو آوے وہ باقی آگے کا میں کچھ نہیں بولتا بھائی لیکن سیدھا انصاف کی بات کرو بھائی نبی کے چہرے پہ داری تھی تو رکھنا چاہیے کے نہیں رکھنا چاہیے کون کون تیارے ہاتھ اوپر کرے اور ساتھ میں بولے بھائی صرف داری کی بات نہیں اپنی پوری بوڈی لیول کے ساتھ بات کرے اور بولے مصطفیٰ کا دامن ساتھ میں بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر محبت کرتے تھے کرتے ہیں اور بولو کرتے کون کون تیارے ساتھ میں بولو محبت کرتے تھے کرتے ہیں اور بولو کرتے ایک آواز میں بولو مصطفیٰ کا دامن